ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے کے پی حکومت کے مشیر اطلاعات بیریسٹر سیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جالی حکومت نے کل پھر نوہ مئی کا پلان بنایا تھا مگر ہمارے پورم کارکنان نے اسے ناکام بنا دیا ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ پورم کارکنان پر شیلنگ کی گئی اور لاتھیاں برسائی گئیں متعین کردہ راستوں کو بند کر کے کارکنان کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی جس کا مقصد پی ٹی آئے راہنما اور کارکنان پر جھوٹی ایف آئی آرز اور آئندہ این او سی نہ دینے کا بہانہ بنانا تھا بیریسٹر سیف نے کہا کہ انہوں نے ہفتے کے دن صبح ہی کارکنان کو جلسے کی کامیابی کی مبارک بات دی تھی کیونکہ جالی حکومت پر شدید خوف تاری تھا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام نے جلسے میں بھرپور شرکت کی علی امین کی قیادت میں خیبر پختونخواہ سے کثیر تعداد میں عوام جلسے میں شریک ہوئے بیریسٹر سیف نے کہا کہ پرام کارکنان پر شیلنگ کی گئی اور لاتھیاں برسائی گئیں متعین کردہ راستوں کو بند کر کے کارکنان کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی جس کا مقصد پی ٹی آئے راہنما اور کارکنان پر جھوٹی ایف آئی آرز اور آئندہ این او سی نہ دینے کا بہانہ بنانا تھا بیریسٹر سیف نے کہا کہ انہوں نے ہفتے کے دن صبح ہی کارکنان کو جلسے کی کامیابی کی مبارک بات دی تھی کیونکہ جالی حکومت پر شدید خوف تاری تھا تمام تر رکاوچوں کے باوجود عوام نے جلسے میں بھرپور شرکت کی علی امین کی قیادت میں خیبر پختونخواہ سے کثیر تعداد میں عوام جلسے میں شریک ہوئے